موسیقی 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 کے پار بند ہونے میں کامیاب رہا وہیں نفٹی میں چھبیس انکوں کی معمولی بڑھت دیکھنے کو ملی اور سترہ ہزار سات سو دس کے لیول پر اس کی کلوزنگ ہوئی بینک نفٹی تیتالیس انک چڑھ کر بیالیس ہزار سات سو کے قریب بند ہوا بازار کے دن بر کا حال جانتے ہیں مارے صحیح ہوگی ورن دوبے سے بتائیے ورن کیسا رہاچ بازار میں کاروبار دیکھیں بازار میں آج ہرے نشان میں کلوزنگ دیکھنے ملے لیکن دن بر اگر آپ دیکھیں گے تو بازار میں اتار چڑھاؤ دیکھنے ملا تھا شروعات ٹھیک تھا کوئی تھی اس کے بعد ہم دن کے اوپری سطر پر ٹریٹ کر رہے تھے ایک سمیں تھا لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو خاص کر گلوبل مارکٹس میں جس طرح کا دباؤ دیکھنے ملا اس نے بازار کو آگے بڑھنے نہیں دیا ہے اور اس کے لئے آپ نے دیکھا کہ خاص کر سیکنڈ ہاف میں اور وہ بھی بازار بند ہونے کے پہلے آدھے ایک گھنٹے میں اگر آپ دیکھیں گے تو مارکٹس میں اوپری سطر سے اچھا خاصا تھوڑا بہت دباؤ دیکھنے ملا ہے لیکن سٹاک سپیٹیفک ایکشن جو ہے وہ بازار میں آج کافی زیادہ دیکھنے ملا ہے اور جو سٹاک سب سے آرہ فوکس میں تھے اس میں دیکھیں پرومٹن کنزیومر جو مائنجمنٹ میں بدلا ہوا ہے لوگوں کو پسند نہیں آئے سٹاک میں 12% کے آس پاس کی گراؤٹ تھی اب کا لائپس جو یہ ادھیگران کر رہے ہیں وہ لوگوں کو پسند نہیں آئے تو اس کے چلتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک میں اچھی خاصی گراؤٹ آج کی ٹریڈنگ سیشن میں دیکھنے ملی ویلس پر انڈیا بورٹ آگے چل کے بیٹک کرنے والا ہے بائی بیک کرے گا اس کے چلزے سٹاک میں تیزی تھی اور زومیٹو آج دنبر تیزی میں تھا کیونکہ یہاں پہ کچھ بلوگ ڈیلز بھی ہوئی ہے کچھ ریپورٹ بھی آئی ہے تو اس کا ایمپیکٹ کئی نہ کہ زومیٹو پہ دیکھنے ملا اور دنبری سٹاک میں کافی حل چل تھی وہیں نفٹی کے ٹاپ گینرز کی بات کی ہے تو بجاج فینس بجاج فینسو میں تیزی تھی بریٹانیا انڈیسنٹ بینک میں اچھے خاصے گینرز دیکھنے ملے مینجمنٹ کے کونکول کے بعد لوسرز میں ایس ڈی ایف سی لائف ایس ڈی ایف سی بینک ایس ڈی ایف سی جتنے بھی ایس ڈی ایف سی سمو کی کمپنیاں تھی ان میں گیراوٹ تھی اور یو پیر میں قرب 2% کے آس پاس کی گیراوٹ تھی ویسے تو میٹ کپز میں کافی ساہ سیکٹر فوکس میں تھے لیکن ریلوے سیکٹر یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو کافی بیترین تیزی دیکھنے ملی آر وی اینل رائٹس آئی ایر ایف سی ریل ٹیل میں اگر آپ دیکھیں گے تو گزب کی تیزی آج کی ٹریڈنگ سیشن میں دیکھنے ملی نتیجوں کو ریاکشن نیلکو میں دیکھنے ملا گیارہ بارہ پسند کے آس پاس کی گینز وہاں پہ تھے مہیندہ ہالیڈیز سینچوری ٹیکسٹائل مہیندہ لوجشکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو نتیجوں کا بھرپور ایمپاکٹ دیکھنے ملا ہے مہین باقی گینز کی بات کرے تو آج بی ایسی لیمیٹڈ میں کافی بیتلین تیزی تھی جو ایکسچینجز تھے ان میں آج کافی بیتلین مومنٹم دیکھنے ملا اس کے علاوہ انڈیا بوسریل ایسٹیٹ انوپم رسین کو ایک آرڈر ملا اس کا بھی ایمپاکٹ دیکھنے ملا ایس جبین میں بھی چار ساڑھے چار پسند کے آس پاس کے گینز تھے گیراوٹ تھی مگمانی فائن کیمیکلز میں ٹوڈین کوپریٹ ٹی سی آئے ایکسپیس پائی زیٹ یہ تمام وہ کاؤنٹر سے جہاں پہ گیراوٹ دیکھنے ملی تو ایک رینج باؤنٹ ٹریڈنگ سیشن جو ہے آج بھرتے بازاروں میں دیکھنے ملا گلوبل مارکٹ سے کوئی سپورٹ ملا نہیں تھا اس کے لئے آپ نے دیکھا کہ آخری گھنٹوں میں مازار میں کچھ گیراوٹ بھی دیکھنے ملی لیکن ہاں شٹاکس پہ دیکھوک اگر آپ دیکھیں گے تو بھرپور ایکشن اور کافی سارے شٹاکس میں ایکشن جو ہے وہ آج کی ٹریڈنگ سیشن میں دیکھا گیا ہے شکریہ ورن نے اس پوری جانکاری کے لیے یونکیم لیب میں حصہ لینے کے قرار سے اپکا لیب میں تیز گھراوٹ ہوئی تھی یہ پوری جانکاری اس پوری خبر کو وستار سے بتا رہی ہے ہماری سہی ہوگی نوپور اپکا لیب آج فوکس میں تھا اور یہاں پہ ایک بڑی خبر سامنے آئی تھی جہاں پہ کمپنی 33% حصہ خریدنے والے یونکیم میں قریباً 440 کے بھاو پہ 1000 کروڑ کی یہ ڈیل ہوگی اور اس کے علاوہ ایک اوپن آفر بھی ساتھ میں آئے گا کیونکہ 25% سے زیادہ کی حصہ داری خریدنے والی اس لئے 26% کا اوپن آفر آپ کو دیکھے گا 800 کروڑ کے آس پاس کا تو ٹوٹل ٹرانزیکشن ویلیو دیکھے تھے قریباً 1800 کروڑ کے آس پاس کی یہ ڈیل سائز ہوئی ہے اپکا لیپس کی یونکیم کے ساتھ اگر اس کے علاوہ بات کریں کیا سٹاک میں اتنی گھراوٹ کی ہوئی کیونکہ اس ڈیل کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں سمجھے تو ایکوزیشن جو ہے وہ 0.5% کی سیلز پہ آپ کو نظر آئے گا یونکیم کی جو سیلز ہے پچھلے کچھ سالوں میں 1222 یا 32 کی بھی بات کریں تو 1250 کروڑ کے آس پاس رہی ہے انفاکٹ ان کے جو مارجن سے پچھلے سال صرف 9% کے مارجن سے اور ابھی 9 مائنے تک ان کے نیکٹیو مارجن سے آتے دیکھیں کیونکہ کمپنی کا ایبیٹا لیول پر لاؤس ہوا تا انفاکٹ یونکیم یو ایس مارکٹ کا ایکسپورٹ کافی زیادہ ہے 80% سے زیادہ کا ایکسپورٹ کرتی ہے اس میں سے 60% یو ایس سے آتا ہے اور اپکا کی بات کریں تو پورا ڈومیسٹک فوکس ان کا کاروبار ہے تو کنسرنس یہی نکل کے آ رہے تھے کہ یو ایس جہاں پہ ساری دکت کمپنیوں کو اتنی دکتیں ہو رہی ہے اب اپکا وہاں جا کر کیوں یہ ایکسپورٹ کیا کرنے والا ہے لیکن اس کے علاوہ نمبرز کو بھی فلوٹ کرے تو اپکا کی آئے میں قریبا 20% کا انکرمنٹل ریوی نیو اس ایکسپورٹ 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 لیکن جو ہائی مارجن بزنس ایکسپورٹ ڈیل کے لئے کمپنی کو ڈیڈ بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ قریبا 580 کروڑ کا ہی کیش کمپنی کے پاس تو کافی سارے کنسرنس نکل کے آئے تھے یہاں پر اب کاؤ یونیکیم کی یہ ڈیل پہ جس کے چلتے آج سٹاک میں بڑا دباؤ نظر آیا تھا شکریہ نوپور اس پوری جانکاری کے لیے تو کیوں آج فوکس میں رہے اگرو کمیکلز کمپنیاں یہ بتانے کے لئے ہمارے ساتھ جڑا ہے ہمارے ساتھ ہی ہوگی آشیس چتروے دی دیکھیں آج دگیا جاگرو کمیکل کمپنیز میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی کیونکہ اسریل بیس جو کہ ایک گلوبل لیڈر کمپنی ہے آدمہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کے نتیجے آئے تھے اور نتیجوں کے ساتھ کچھ ہائلائج بھی نکل کر آئی ہیں چودہ پرسنٹ کے جو مارجنز تھے اس بار کیول تیرہ پرسنٹ رہ گی اور منافع کا اکھڑا تو بہر ڈسپوئنٹنگ ہے جہاں پر ساڑھے ساتھ کروڑ پچھلے سال کا اکھڑا تھا آپ کیول ٹو پائنٹ ٹو کروڑ کا اکھڑا جو ہے کمپنی نے درج کیا ہے تو نتیجہ اگر آپ دیکھیں تو ہر پیم آنے پر کافی کمزور تھے لیکن کومنٹری کے حساب سے بھی دیکھیں جو نورت امریکہ ہے یہاں پر جو سیلس ہے اس میں آپ کو پچیز پرسنٹ کی گرابٹ دیکھنے کو ملی ایشیا پیسیفک میں بھی جو بکری ہے وہ بارہ پرسنٹ گھٹی ہے اور دراصل اس کے پیچھے کارن یہ بھی ہے کہ انونٹری پائل اپ کافی زیادہ ہو گیا تو جو بکری ہو رہی ہے وہ انونٹری کے مادم سے ہو رہی ہے اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلے سال ہے اس کے مقابلے جو کراپس کی قیمتیں وہ گری گئے ہیں حالانکہ دس سال کی ایوریس کی تلنا کر کے دیکھیں گے تو ابھی بھی کافی زیادہ ہے لیکن پچھلے سال سے تھوڑی سی قیمتیں گھٹی ہیں اور جو سلو ڈاؤن آپ کو یوروپ میں دیکھنے کو بڑھ رہا ہے نورت امریکہ میں دیکھنے کو بڑھ رہا ہے اس کے چلتے بھی اگر آپ دیکھیں تو فارمرز کی جو افورڈیبلیٹی ہے اس کے اوپر ایمپیکٹ ہے اور اسی کا اثر ہے کہ جو گلوبل کمپنیز ہے بھارتی گلوبل کمپنیز جن کا ایکسپوشر خاص طور پر ایکسپوش میں کافی زیادہ ہے مثال کے طور پر یو پی ایل ہے پی آئی انڈسٹریز ہے یہ دو کمپنیز پر نظر رکھئے گا یہاں پر آج گرابٹ دیکھنے کو ملی بلکل آشیز ایک اور خبر پر آپ کا رکھ چاہیں گے زومیٹو کے شہر میں آج ایکشن دکھا تھا اس کی کیا وجہ رہی دیکھیں انٹرادے میں سٹاک میں آٹھ پرسن سے زیادہ کی تیزی آپ کو دیکھنے کو ملی دراصل اگر آپ دیکھیں تو سوگی اور زومیٹو جو کی دونوں ایک ہی جیسے کاروبار میں ہے انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے ایک گریٹ انڈین کارنیبل فیسٹیبل کی جو ہے شروعات کی ہے ڈائننگ فیسٹیبل کی گولڈ ہے سوگی میں سوپر ہے یہاں پر آپ جو بکنگ کرتے ہیں ریسٹرانس میں اور ڈائن آؤٹ جو کرتے ہیں اس کے اوپر ڈسکاؤن جو ہے آفر کیا جائے گا زومیٹو اگر آپ دیکھیں تو اسے ڈائن آؤٹ پر قریب پری 40% تک جو ہے ڈسکاؤنس آفر کرتا ہے اس میں کچھ نیا نہیں ہے کافی سالوں سے زومیٹو کے پاس یہ آلیڈی سروس ہے جہاں پر اگر آپ ڈائن آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ پری بکنگ کر سکتے ہیں اور پری بکنگ کرنے کے بعد آپ دیکھیں ڈسکاؤنس بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اب ایک میجر ٹرن آراؤن پوائنٹ دونوں کمپنیز کے لئے اس کے ہو رہا ہے کہ دونوں کمپنیز وچار کر رہے ہیں کہ یہ جو فیچر ہے اسے پیٹ کر دیا جائے یعنی یہ فیچر کو مونٹائز کرنے والے ہیں اگر آپ کسی ریسٹرانس میں جا کے چلتے ہیں آپ دیکھیں اس ٹاک میں تگڑا ری ایکشن دیکھنے کو بلا اور قریب آٹھ پرسن کی بڑی انٹرالی تیزی اس ٹاک میں دیکھی گئی اور شکریہ کریں گے آپ کا عشیس اس پوری خبر کو بتانے کے لیے شراب نیتی کیس میں ڈلی کے پورو ڈپٹی سی ایم منیش شہودیا کے خلاف سی بی آئی نے آج راو جیوی نیو کورٹ میں چار شیٹ داخل کی ہے سی شہودیا کے علاوہ چار شیٹ میں ہیدر آباد کے سی اے بچی بابو گورنٹلا ارجن پانڈے اور امن دیپ سنگھ ڈھل کا بھی نام شامل ہے بچی بابو گورنٹلا تیلنگانہ کے سی ایم چند شیخر راو کی بیٹی قویتہ کے سی اے رہ چکے ہیں ماملے میں قویتہ سے بھی ایڈی پوچھتاج کر چکی ہے کل دلی کی ایک کورٹ منی لانڈرنگ کیس میں منیش شہودیا کی دلی کے جنتر منتر پر ویروت پردرشن پر بیٹھی مہلہ پہلوانوں کے ماملے میں سپریم کورٹ نے دلی پولس کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے چیف جیسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچون نے کہا کہ انتراستیے کھیلوں میں بھارت کا پرتنیدتو کرنے والے پہلوانوں نے یا چکا میں یون اتپیڈن کے گمبھیر آروپ لگائے ہیں اس ماملے پر عدالت دوارہ وچار کیے جانے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ نے ماملے میں سنوائی کے لیے اگلی تاریخ شکروار کو تیہ کی ہے امیش پال مڈر کیس پر بڑا خلاصہ ہوا ہے مافیہ اتیک اور اس کے بھائی اشرف نے پولس کو پوچھتاش میں یہ بتایا کہ ان کے آرڈر پر ہی سبھی شوٹرز نے امیش پال کی حتیہ سے ایک دن پہلے شائستہ سے ملاقات کی تھی یہی نہیں اس دن شائستہ نے سبھی شوٹرز کو اپنے پرس سے پیسے دیئے تھے اس وقت اتیک کا بیٹا آسد بھی وہاں موجود تھا ٹوٹے ہوئے گھر میں سبھی شوٹرز کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ سبھی شوٹرز کو یہ بتانا تھا کہ امیش پال کی وجہ سے گھر پر بلڈوزر چلا ہے زی میڈیا کی ٹیم جب شائستہ کی گھر پہنچی تو اسے شائستہ کا وہ پرس ملا جس سے پیسے نکال کر شائستہ نے شوٹرز کو پیسے دیئے تھے اتیک احمد گینگ کی سب سے خطرناک اپرادی گھر دو مسلم کی لوکیشن کے بارے میں نیا خلاصہ ہوا ہے امیش پال ہتیا کانڈ میں پانچ لاکھ کا انامی شوٹر گھر دو مسلم اوڈیشا سے چھتیز گھر بھاگ نکلا ہے پولس کی ایک ٹیم اس کے پیچھے ہے گھر دو مسلم کے اوڈیشا کے بارگڑ شہر میں رکنے کی سوچنا پر پولس وہاں پہنچی تھی پولس نے وہاں راجہ خان نام کے شخص کو حراست میں لے کر پوچھتاش بھی کی حالانکہ بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا پولس کی ایک ٹیم چھتیز گھر پہنچ گئی ہے اس کے تلاش میں چھاپے ماری کی جاری ہے ڈی ایم کی ہتیا کے دوشی پورو سانسد آنند موہن کی رہائی کو لے کر جاری نوٹیفیکیشن پر بحار میں سیاست گرم ہے بجے پی کا آروپ ہے کہ سیاسی فائدے کے لیے نتیش سرکار نے قیدیوں کی رہائی کے لیے نیم میں سنشودھن کیا ہے جس کے جواب میں جی ڈی او کا کہنا ہے کہ آنند موہن نے پوری سجا کاٹ لی ہے جی ڈی او ادھاکش راجیو رنجن سنگھ کا کہنا ہے کہ نتیش سرکار نے عام اور خاص میں انتر کو ختم کیا ہے اسی وجہ سے آنند موہن کی رہائی کا راستہ نکلا ہے ویسے خود آنند موہن اس وقت پیرول پر جیل سے باہر ہے کلی آنند موہن کے بیٹے چیتن کی سگائی ہوئی ہے جس میں سی ایم نتیش کمار بھی پہنچے تھے کیرل کی پہلی وندے بھارت ٹرین کو پردھان منتری نریندر موڈی نے آج تیروانند پورم ریلوے سٹیشن سے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا یہ ٹرین تیروانند پورم اور تاثر گوڑ کے بیٹ چلے گی اس دوران منچ پر پردھان منتری نریندر موڈی کے علاوہ کیرل کے راجبال آریف محمد خان مکہ منتری پرنرائی ویجین ریل منتری اشونی ویشنو ستھانی ایسانسہ ششی تھرور پرمکروپ سے موجود رہے یہ وندے بھارت ٹرین دیش کی پندروی وندے بھارت ہے اس سے پہلے دیش کے الگ الگ راجیوں میں چودہ وندے بھارت ٹرینوں کا سفل سنچالن ہو رہا ہے تیرونند پورم اور کاسر گوڑ کے بیچ چلنے والی وندے بھارت کا جائزہ لیا ہمارے سہیوگی امریش پانڈے نے وندے بھارت سیریز کی یہ سولہوی ٹرین ہے جو کہ کیرل سے پردھان منتری ناج ہری جھنڈی دکھا دی ہے اور اپنی اس یاترہ میں یہ تیرونند پورم سے نکل کر کاسر گوڑ تک جائے گی 587 کلومیٹر کی پوری یاترہ لگ بھگ 8 گھنٹے میں یہ ٹرین کور کرے گی اور اگر رازدھانی سے کمپیر کیا جائے تو اس کو لگ بھگ 2 گھنٹے کم سمیہ لگتا ہے یعنی کل ملاکر لوگوں کے لیے کم سمیہ میں زیادہ دوری تائے کر سکتی ہے اور یہ کیرل کے ٹوریزم کے لیے ایک بہتر اپشن ایک بہترین اپشن سابط ہوگی اگر ہم ٹرین کی بات کریں تو وندے بھارت سیریز کی 16 وی ٹرین ہے اور اس میں بہت سارے موڈیفکیشنز کیے گئے ہیں جو کی پورانی ٹرینوں میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے تھے جیسے کچھ سیٹ ہے اس کا کمفرٹ بڑھائے گیا ہے اس کے علاوہ باقی جو ڈیزائن ہے اس میں بھی پہلی اور 16 وی ٹرین میں کافی انتر ہوگا اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہ ٹرین ہے جو جس ٹرین میں ہم یاترہ کر رہے ہیں یہ ٹرین پہلی وندے بھارت ٹرین ہوگی جو کیرل سے چل کر کیرل میں ہی رہ جائے گی اس کے پہلے کہ جتنی بھی ٹرینیں آپ نے دیکھی ہوں گی وندے بھارت سیریز کی وہ ہمیشہ ایک راج سے چل رہی ہیں اور دوسرے راجے تک جاتی ہیں لیکن یہ پہلی ٹرین ہے جو کی صرف کیرل سے چلے گی اور کیرل میں ہی رہے گی اگر ہم اس کے الگ الگ کلاسز کی بات کریں تو دو کلاسز ہیں چیئرکار ہے پوری اور دونوں کلاسز میں چودہ سو کے آس پاس ٹکٹ ہے اس کے علاوہ اگر 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 اگزیکیٹیو کلاس کی بات کریں تو لگ بھگ اٹھائیس سو روپے کا ٹکٹ ہے تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا کہ زیادہ ہائی سپیڈ لگزری کے ساتھ آپ کو ٹرائول کرنا ہوگا اور اب کیرل میں یہ ٹرین آ چکی ہے اور آنے والے دنوں میں ایسی بہت ساری ٹرین ہم دیکھیں گے جو کی وند بھارت سیریز کی ہوں گی یا پھر اس سے بہتر بھی ہو سکتی ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پوری طریقے سے میڈ ان انڈیا ہے یعنی کی آتنی بھارت کی پہچان کو ظاہر کرتی ہے ثابت کرتی ہے اس ٹرین کی ایک خاصیت اور بھی ہے کہ اس ٹرین کے آگے عام طور پر آپ نے آتنی بھارت والے شیر کو دیکھا ہوگا لیکن اس کے آگے ایک چیتہ بنائے گیا ہے جو کی اس کی سپیڈ کو درشانے کے لیے بنائے گیا ہے تو کل ملا کر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے ریلوے اپنے آپ کو اپنے انفرسٹرکٹر کو لگاتار سودھار رہا ہے ایسے میں یہ وندے بھارت جو ٹرین ہے وہ ریلوے انفرسٹرکٹر اس کے آتنیر بھر ہونے اس کے اپ ڈیٹ ہونے اس کے ٹیکنیلولوجیکل ساؤنڈ ہونے ان سب کی کہانی ایک ساتھ کہتا ہے پردان منتری ناریندر مودی نے آج کیرل میں بھارت کی پہلی وارٹر میٹرو کا بھی لوکارپڑ کیا قریب ایک ہزار ایک سو چھتیس کروڑ روپے کی پریوجنا کو کیرل کے لیے ڈریم پروجیکٹ کہا جا رہا ہے پورٹ سٹی کوچی میں تیار کی گئی یہ وارٹر میٹرو سرویس کوچی سٹی کے آس پاس کے دس ٹاپوں کو جوڑے گی اس پروجیکٹ میں اٹھتر الیکٹرک بورٹ اور اٹھتیس ٹرمینلز ہیں پہلے چرن میں کوچی وارٹر میٹرو ہائی کوٹ وائپین ٹرمینل اور وٹیلا ککڑناڈ ٹرمینل کے بیچ شروع ہو رہی ہے وارٹر میٹرو پر سفر کے لیے نیونتم کرایا بیس روپے ہے جو لوگ نیمی تیاتری ہوں گے وہ بس یا لوکل ٹرین کی طرح سابتہیک اور ماسک پاس بھی لے سکتے ہیں آج کدارنات دھام کے کپاٹ شردھالوں کیلئے کھل گئے ہیں صبح چھے بچ کر بیس منٹ پر کدارنات دھام کے کپاٹ کھلے جس کے بعد کدار گھاتی ہر ہر مہادیوں کے ادھوش سے گونج اٹھی چھے مہینے بعد کدارنات دھام کے کپاٹ کھلے تو بابا کدار کے پرثم درشن کے لیے کڑاکے کی ٹھنڈ کے باوجود بھکتوں کی بھاری بھی کدار دھام میں موجود تھی بارہ جوتیر لنگوں میں پنچ کدار میں سب سے پویتر سب ہی کسٹوں کو ہرنے والے کدارنات دھام میں بابا دے رہے ہیں بھکتوں کو درشن صبح صبح کدارنات دھام کے کپاٹ کھلے اور اسی کے ساتھ کدارنات پندر میں بابا کے درشن کرنے کے لیے شیو بھکتوں کی بھاری بھیڑ دیش کے کونے کونے سے پہنچی اترہ کھن میں چار دھام یاترہ کی شروعات بائی سپریل کو گنگوتری اور یمنوتری کی کپاٹ کھلنے کے ساتھ ہوئی اور کدارنات دھام کے کپاٹ کھلنے کے ساتھ اس سیاترہ میں اور تیزی آئی کپاٹ کھلنے سے پہلے کدارنات دھام میں بھاری بھر بھاری بھی ہوئی ہے لیسے دیکھتے ہوئے پرشاشن بھی الارٹ ہے پھر حال 30 اپریل تک کدارنات دھام کے لیے ریڈیسٹریشن بند کر دیے گئے ہیں وہی موکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی نے بھی کدارنات دھام کی یاترہ پر آنے والے شدھالووں سے اپیل کی ہے کہ تیر تھیاتری موسم کے پوروان امان کے انسار ہی اپنی یاترہ کو آگے بڑھائیں حالاکہ بھاری بھارباری اور سیم کی اپیل ایک طرف ہے اور بابا کے درشن کو آتور بھارباری کے باوجود کدارنات میں کمرے نہیں مل رہے اس سال کدارنات دھام میں بھارباری دھام کے درشن کرنے والے شدھالووں کے سنگھیا ہر سال بڑھ رہی ہے اس کے بعد اس بھیل کو نیانتر کرنے کے لیے کئی قدم بھی اٹھائے گئے ہیں تہلے چلڑ میں پانچ کاؤنٹر سے ٹوکن دیے جائیں گے اس کے بعد یاتریوں کی سنخیہ میں بڑھوتری کے حضاب سے کاؤنٹر بھی بڑھا دیے جائیں گے دھام پہنچنے والے یاتریوں کا بائیومیٹرک ریڈیسٹریشن بھی کیا جائے گا وہیں ہیلی ٹکٹوں کی بوکنگ کرنے کے لیے چار دھام یاترہ کا ریڈیسٹریشن ہونا ضروری ہے بینے ریڈیسٹریشن کے یاتری بوکنگ نہیں کرا پائیں گے یہاں بھیڑ کو نینتیت کرنے کے لیے چاک چوبن دھوستہ کی گئی ہے اب اگلے چھ مہینے تک بابا کے دربار میں یوں ہی بھکتوں کا تاتہ لگا رہے گا اور کدار گھاٹی میں ہر ہر مہادیوں کی گونج سنائی دیتی رہے گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا بھارت میں ملیریا کے معاملوں میں بھاری کمی آئی ہے مگر اب بھی ہر سال اس سے ہزاروں لوگوں کی موت ہو رہی ہے آج ورلڈ ملیریا ڈے ہے اور ہم اس کے خطروں پر چرچہ ہم نے کی ہے سمجھیں گے کہ 2030 تک ملیریا مکت ہونے کے کتنے قریب ہیں اس لکش کو پانے کے لیے سرکار کا پریاس کتنا پربھاوی ہوگا یہ خبر دیکھئے ملیریا بھلے ہی زیادہ گھا تک نہیں رہ گیا ہے لیکن دنیا بھر میں چار لاکھ سے ادھیک موت کے لیے اکیلے ملیریا ذمہ دار ہے ان میں کل دو تیہائی موتیں پانس سال سے کم عمر کے بچوں سے جڑی ہے مچھروں سے پیدا ہونے والی یہ بیماری خاص کر افیر کی دیشوں میں بہت جان لیبا ہے بھارت سرکار نے ملیریا کو جڑ سے مٹانے کے لیے 2015 میں کمر کسی اور 2030 تک اس سے مکت ہونے کا لکش رکھا ہے سرکار کے مطابق بھارت میں ملیریا کے ماملوں میں 2015 سے 2022 کے بیچ کریب 85% کی بھاری گرہوٹ درج کی گئی ہے اس دوران موت کے آنکھوں میں بھی 83% سے ادھیک کی کمی آئی ہے لیکن خطرہ ابھی پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے ڈبلو ایچوں کے مطابق 2020 میں دنیا بھر میں ملیریا کی کل ماملوں میں پونے 2% ماملے بھارت سے ملے ملیریا سے ہونے والی موت کی بات کریں تو کل گلوبل ڈیتھ میں بھارت کا مہج سوا ایک پرسنٹ یوگدان رہا دکشن پور ایشیا کی بات کریں تو یہاں 2020 میں ملیریا کے پچاس لاکھ کے قریب ماملے سامنے آئے ان میں قریب 9000 لوگوں کی موت ہو گئی اس میں ساڑھے بیاسی پرسنٹ یعنی 7300 موت بھارت میں ہوئی اس کے بعد انڈونیسیا میں قریب 1300 موت اور میامار میں قریب 100 موت ہوئی اب ملیریا کے ہونے کی وجہ سمجھتے ہیں دراصل یہ مادہ انوفریز مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے اس مادہ مچھر میں ایک خاص پرکار کا پیراسائٹ یعنی پرجی بھی پایا جاتا ہے جسے پلازموڈیم کہتے ہیں یا پیراسائٹ لیور اور بلڈ سیلز کو سنکرمیت کر دیتا ہے اور اس سے روگی کو تیز بخار ہو جاتا ہے سمیہ پر علاج نہ ملنے پر یہ روگ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے مکھے طور پر ملیریا کے پرکار میں سب سے خطرناک پلازموڈیم فیلسی فیرم ٹائپ کا بخار ہوتا ہے اس میں پڑیت بیک بھی بے ہوشی کی حالت میں آ جاتا ہے اس کے لکشنوں کی بات کریں تو روگی کو تھنڈ لگنے کے ساتھ تیز بخار سردرد متلی آنا الٹی آنا پیٹ اور مامسپیشیوں میں درد کی شکایت رہتی ہے اس کے ویکسین کی بات کریں تو RTSS اب تک کا سب سے پروہاوی ٹی کا مانا جا رہا ہے خاص کر بچوں میں وہیں سائنٹسٹوں نے ملیریا کا نیا ٹی کا R21 Matrix M تیار کیا ہے جس کی ایفکیسی ریچ 75% مانی جا رہی ہے WHO اس ویکسین کو جلد گلوبل منجوری دینے کی تیاری میں ہے ملیریا پر کابو پانے کا مطلب ہے کہ ڈینگو چکنگونیاں اور مستش بخار کے خطرے کو بھی بہت حد تک کم کیا جا سکے گا کیونکہ یہ روگ بھی مچھروں کے کاتنے سے ہوتا ہے The Report Z Media PYM JBZ